میم آپ کو کچھ چاہیے؟ ہاں ہاں نہیں نہیں تینک یو نور جو حیرانی و پریشانی کی تصویر بنے اپنے ساتھ ہو رہی اس اچانک افتاد پر گھبرائی ہوئی پرائیوٹ جہاز کی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اپنے ساتھ بیٹھی پیاری سی مارڈن لڑکی کی آواز سن کر ہڑ بڑھا گئی تھی آج شام کو ہی اسے سالار کا میسج وصول ہوا تھا کہ وہ کسی کو بھیج رہا ہے اسے ریسیو کرنے یہ سن کر نور جو اپنے ساتھ ہوئے کچھ دیر پہلے ہوئے حادثے کو لے کر خوف زدہ تھی اب حیرت کے سمندر میں ڈوبی یہی سوچے جا رہی تھی کہ سالار نے اچانک اسے کیوں بلایا ہے خیر جو بھی ہے خود ہی پتا چل جائے گا جو کچھ سمجھ نہ آیا تو خود کو انہی الفاظوں سے تسلی دے کر ونڈو سے باہر جھانکنے لگی نور مکمل طور پر اس حادثے کو فراموش کر چکی تھی یا پھر یوں کہاں جائے کہ سالار کے خیالات اسے اپنے علاوہ کچھ اور کہاں سوچنے کی اجازت دیں گے سامنے بیٹھی لڑکی نور کو دلچسپ نظبروں سے دیکھ رہی تھی نور ہلکے پیرٹ گرین کلر کے سادہ سی فراغ اور چوڑی دار کے ساتھ اسی سے ملتا ہجاب لیے اپنی سہر انگیز شخصیت کے ساتھ مقابل کو تھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی میرا یہ حال ہے تو سالار سر کا کیا ہوتا ہوگا بہت ہی برا ہوتا ہوگا دل ہی دل میں خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے وہ من ہی من ہنس رہی تھی کہ کوئی تو ہے جو ان سب کا انتقام سالار شجاعت دی ڈیول سے لے رہا ہے سالار نے صبح سے سب کو گھما ڈالا تھا ہر کوئی کبھی یہاں بھاگتا تو کبھی وہاں سالار نے سب کو گھن چکر بنا کر رکھ دیا تھا سب ہی جانتے تھے کہ سالار کے دل کی دھڑکن اس کی جان حیات اس کی بیوی آ رہی ہے اس لیے کوئی بھی کمی بیشی غلطی سے بھی نہ ہونے پائے جب سالار اپنے دیگر کاموں کے لیے اتنا سخت ہے تو یہاں تو پھر بات اس کی منچہ ہی بیوی کی ہے پورے گھر کو محل کی طرح سجایا گیا تھا سالار کوئی بھی کمی نہیں رہنے دینا چاہتا کبھی کچھ ہدایت جاری کرتا تو کبھی کچھ ٹھیک ہے اپائنٹمنٹ میں خود لے لوں گا تم دوسرے کام دیکھ لو اور پھر سے کہہ رہا ہوں دوبارہ کہنے کی زحمت نہ پڑے آفیس یا کچھ اور بھی کسی قسم کا کوئی بھی فضول کام مجھ تک نہیں پہنچنا چاہیے ورنہ تمہاری گردن ہوگی اور میرا ہاتھ سمجھے سالار نے سرد نظروں سے اسے وان کیا جی جی سر کریم بیچارہ اب کیا کہتا سوائے جی ہاں کرنے کے تھوڑی دیر قبل جو نرم تاثر تھا اب کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے تھا ابو جان یہ سب کیا ہے آخر سالار کرنا کیا چاہتا ہے پہلے میرے بیٹے کے حق پر ڈھاکا ڈالا اور نور سے نکاح کر لیا اور پھر بینا رخستی کہ اسے اپنے ساتھ رکھ رہا ہے اور اب اسے باہر بھی بلا لیا آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے کیا آپ مجھے سمجھائیں گے ابو جان آصفہ بیگم جو کب سے موقع کی تلاش میں تھی کہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں آج جب نور کے چلے جانے کا سنا تو بس جیسے انہیں موقع مل گیا اور بینا رکے ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی بیٹا جی آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں یہاں موجود ہوں لہٰذا آپ آئندہ اس موضوع سے پرہیز کریں تو سب کے لیے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا مرزا سکندر نے سنجیدہ نرم لہجے میں انہیں مکمل طور پر باور کروا دیا تھا کہ سالار کے معاملے میں وہ کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کریں گے مرزا سکندر چھڑی اٹھا کر اپنی روبدار شخصیت سے آصفہ بیگم کا مو بند کر آکے وہاں سے چلے گئے تھے ان کے پیچھے آصفہ بیگم غصے اور احانت سے پیجو تاب کھاتی رہ گئی بچپن سے جن کے مو سے نکلے ایک ایک لفظ پر جنہوں نے لبیک کہا ہو وہ اگر آج ایسے بولیں تو نفرت نے تو اپنا سر اٹھانا ہی ہے آصفہ بیگم سالار کو سوچتے ہوئے ناقابل فراموش سخت تاثرات لیے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو چکی تھی سب نہ جانے کون سے طوفان نے سر اٹھانا تھا نور پیرس پہنچکی تھی اپنے ساتھ لڑکی کی ہمراہ میں وہ اس وقت علی شان بڑے سے خوبصورت وائٹ اینڈ ریڈ کنسٹرک کے گھر کے سامنے کھڑے اس حسین گھر کو بہم خوشنما تاثرات سے دے کر مسکرہ پڑی تھی سورج کی پڑتی روشنی نور کے چمکدار چہرے کو اور بھی روشن کر رہی تھی آئیے میم نور گھر کو دیکھنے میں مگن تھی کہ اس کے کانوں میں اس لڑکی کی پیاری سی آواز ٹھکرائی نور جیسے ہی گیٹ تک پہنچی سامنے سکرٹ شیٹ میں کھڑی بالوں کا سادہ جوڑا بنائے مسکراتے ہوئے اس پر پھول پھینک رہی تھی نور حیرت و مسرد سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازہ عبور کر گئی یہ سب اسے عجیب لگ رہا تھا مگر پھر بھی وہ خوش تھی وہ لڑکی اسے لے کر گھر کے اندر آ گئی اور اسے سب سے پہلے آرام کرنے کو بولا کہ جہاز میں سفر کی وجہ سے تھکان آگئی ہوگی تو بہتر ہے کہ آرام کر لیا جائے نور بھی واقعی میں تھک چکی تھی سو بینہ کچھ بولے جانے ہی لگی تھی کہ اس نے اس لڑکی کو مخاطب کیا آپ کا نام کیا ہے اوہ ہاہہ میں بینہ کتنی بلکڑ ہوں کب سے آپ کے ساتھ ہوں اور نام ہی نہیں بتایا ابھی تک ہائی مائن ایم ایز پریحان آپ مجھے پری کہہ کر بلا سکتی ہیں اگر پریحان سے زیادہ آپ کو سوٹ لگے تو نہیں پریحان بھی بہت پیارا نام ہے میں آپ کو پریحان ہی کہہ کر بلاؤں گی نور ہلکے سے ہنستے ہوئے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی اوہ نائس ویسے اکثر لوگوں کو میرا نام بہت بڑا لگتا ہے پریحان نے مو بناتے ہوئے کہا اچھا لیکن بھئی کیوں کون ہے وہ جسے اتنا پیارا نام بڑا لگتا ہے ہے کوئی صوفی صاحب پریحان نے مو میں بڑ بڑایا کیا کچھ نہیں بس ایسے ہی آپ چل کر آرام کر لیں پھر تین چار گھنٹے بعد میں خود ہی آپ کو اٹھانے آ جاؤں گی نور سے کہنے کے بعد پریحان نے اسے اس کے روم میں چھوڑا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی جبکہ نور بھی بیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کمرے کو ستائش سے دیکھ رہی تھی بے شک کمرہ نفاست کا مو بولتا ثبوت تھا نور نے سر تک کمبل تان کر آنکھیں مون لیں اور بہت جلد نین کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی نور کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے کان میں ہتھوڑے مار رہا جھٹ سے اس کی آنکھیں کھلیں تو پتہ چلا کہ دروازہ نوک کیا جا رہا تھا نور انگڑائی لیتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکی پریحان کھڑی مسکرا رہی تھی ہیلو میم ٹائم ہو گیا ہے آپ نہا کر فریش ہو جائیں تب تک میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لاتی ہوں ان دونوں نے جہاز میں ہی کھانا کھا لیا تھا اس وجہ سے گھر آگر کچھ نہیں کھایا مگر اب نور کو بھی بھوک محسوس ہو رہی تھی کہ کچھ ہلکا بھلکا ہی کھا لیا جائے اچھا ٹھیک ہے پریحان پر تم میرا ڈریس کا کچھ کرو نور نے بیبسی سے کہا کیونکہ سالار نے اسے اتنا وقت ہی نہیں دیا تھا کہ وہ پیکنگ کر سکے ڈان وری میم آپ کا ڈریس ڈریسنگ روم میں موجود ہے آپ پہلے جا کے فریش ہو جائیں پھر چینج کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے مگر پہلے کچھ کھانا پینا ضروری ہے اس لیے میں تو چلی بائے پریحان جو روانی میں بولتے ہوئے سرپرائز کہہ چکی تھی نور کے کھلتے موں کو دیکھ کر اسے حساس ہوا کہ یہ کیا کر دیا اب تم راز بھی نہیں رکھ سکتی پریحان ہا 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 خسیانی انسی ہستے ہوئے وہ فوراں وہاں سے رفو چکر ہو گئی جبکہ پیچھے نور موں کھولے حیرت سے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ کر گئی کچھ پلے ہی نہیں پڑا اوف ناک چڑھا کر وہ سر جھٹکتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی این آ چکی تھی اور اس کے بہت پاس تھی اتنا پاس وہ ابھی جا کر اسے چھو سکتا تھا مگر پھر سرد آہ بھرتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ بس تھوڑا انتظار اور پھر وہ ہوگا اور اس کی این سالار کی این پھر وہ اسے اپنی تمام تر شدتوں سے روشناس کروائے گا اسے اپنے تمام غم شیئر کرے گا اس کی گود میں سر رکھ کے اپنے تمام زخموں تکلیفوں کو آنسوں کی صورت بہا دے گا اور پھر سالار این اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے بس کچھ پل کی دوری اور این پھر میں ان تمام فاصلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا سالار اپنے گھر کے تیہ خانے میں تھا جہاں نور تھی نور کے جہاز میں بیٹھنے سے لے کر روم تک کی ایک ایک پل کی حرکت وہ یہاں بیٹھے سامنے لگے سکرینز پر دیکھ رہا تھا پورے گھر میں اس نے کیمرے لگا رکھے تھے اس کے اور کریم کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس بارے میں جب سے نور آئی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراں اٹھے اور دوڑ کے اسے اپنے سینے میں بھینچ لے اور بتائے کہ این تمہارے بغیر یہ سالار کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں مگر پھر اپنے دل کو تسلیہ دیتا کہ تھوڑی ہی دیر بس کچھ پل اور اور پھر این اس کے پاس ہوگی اس کے پاس نور شعبت انداز لیے اپنے سامنے لٹکے ڈریس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ سلیولیس سفید رنگ کی لمبی سی فراغ تھی جو شاید اس کے ٹکھنوں تک آتی ہوگی اور سفید ہی رنگ کی جینس تھی جو گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تھی میں یہ پہنوں گی نور سمجھ گئی تھی یہ بھی سالار کا ہی کیا دھرہ ہے اسی نے یہ ڈریس رکھوایا ہوگا پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اسے پہن لیا اور ڈریسنگ روم میں سے باہر نکل آئی تھی جہاں پریہان کچھ سنیکس رکھے اس کا ہی ویٹ کر رہی تھی نور کو مڑ کر دیکھا تو ساکت ہو گئی نور بے انتہا حسین لگ رہی تھی اور یہ حسین منظر دیکھ کر تو سالار بھی سٹل ہو چکا تھا بنا پلکیں جھکائے وہ اس کو سامنے لگی ایل ایڈی پر دیکھ رہا تھا نور دودھیا رنگت سبز حسین آنکھوں کو جھکائے کھڑی تھی واہ آپ تو اس عام سے ویلوٹ کے سادہ سے فراک میں اتنی حسین لگ رہی ہیں تو جب آپ آہ وہ پریہان کچھ بولتے بولتے ٹھہر گئی کہ پری صاحبہ تمہاری زبان کو تو بالکل بھی چین نہیں ہے ابھی سب کھول کے رکھ دیتی اور بعد میں سالار سر سے مار کھاتی اوف کیا آہ بعد میں کیا کچھ نہیں آپ جلدی سے کچھ کھا لیں پھر باہر بھی جانا ہے نا کہاں جانا ہے جی تھوڑا انتظار کریں سب پتا چل جائے گا پھر ان دونوں نے مل کر کچھ سنیکس کھائے اور پھر پریہان نور کو لے کر باہر گارڈن کی طرف چل پڑی نور بھی اب چپ کر گئی کہ خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے نور جب گارڈن میں پہنچی تو گارڈن کے بیچو بیچ وائٹ کلر کے چاروں طرف ریشمی پردے گرے ہوئے تھے اس کے ارد گرد رنگ برنگے پھول لگائے گئے تھے کچھ تو ایسے تھے کہ اس نے پہلے کبھی دیکھے ہی نہ تھے سفید پھولوں کے کارپٹ پر ننگے پاؤں رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوئی تو ترہ ترہ کی خوشبووں نے اس کا استقبال کیا پریہان نے اسے مصنوعی گلاب کے سفید فوارے کے بیچ سرخ رنگ کے پھولوں سے بنائی گئی جگہ پر بٹھا دیا منظر اب کچھ یوں تھا کہ گلاب کے بڑے سے خوبصورت پھول میں سے چاروں طرف سے پانی گر رہا تھا اور نور گلاب کی ایک پتی کے ساتھ ٹیک لگائے اس کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی اور پانی کی چادر نے اس کے ارد گرد پردہ ہمائل کر دیا تھا نور مبہوت ہو کر اپنے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کچھ بھی بول سکے بس چپ چاپ سب دیکھے جا رہی تھی تمام گل سرونٹس نے ایک خاص لباس زیبے تن کا رکھا تھا جو کچھ ساڑی کی شیپ کا تھا اور کچھ میکسی ٹائپ ان سب نے باری باری نور جو سفید ہی رنگ کے پھولوں سے سجانا شروع کر دیا کھلے کال بال جو ارد گرد بکھرے کسی مور کے پنک کی تشبیح دے رہے تھے بہت حسین لگ رہے تھے ان سب نے اس کے سر پر ٹی آرہ رکھ دیا تھا کانوں میں لمبی پھولوں کی بالیاں گلے میں باری پھولوں سے مکمل طور سے بھرا ہوا ہار پہنایا جو اس کے پیٹ تک آ رہا تھا پاؤں میں پھولوں کی بنی پائل ہاتھوں میں گجرے بازوں پر پھولوں سے ہی بنا ہوا پہنایا تھا پیچھے بالوں پر پھولوں کی لمبی لمبی لڑیاں لگا دی تھی جو ان مور کے پنکھوں کو اور خوبصورت بنا رہے تھے پھر باری باری سب نے اس پر گلاب کا ارک چھڑکا اور پھر حضی اور اپٹن کا لیب جو چاندی کے تھال میں تھا وہ نور کے گالوں گلے بازوں اور ٹانگوں پر لگانے لگیں نور مسکرہ رہی تھی جس کا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا سالار جو کب سے مبہوط سا اسے بے خود سا دیکھے جا رہا تھا اس کی مسکرہت کے جلووں نے تو جلدی پر تیل کا کام کیا تھا مسکرانے سے نور کے نچلے لب کے نیچے کا تیل بھی مسکرہ رہا تھا جو سالار کی دل کی دھڑکنوں کو بڑھانے کے لیے کافی تھا ایک دم سے بیچینی نے سالار کے پورے وجود کو اپنے حسار میں لیا تھا بس کچھ دیر آر سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ این کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ وہ کتنی حسین لگ رہی ہے کسی شہزادی کی طرح جو مجھے دیوانہ کر رہی ہے ساری سیرونٹس نور کے گرد گول دائرے میں گول چکر لگا رہی تھی اور کچھ گن گناہ بھی رہی تھی جو نور کو تو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے مگر پھر بھی مسکرائے جا رہی تھی اور پھر بس اب سالار شجاعت کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو چکا تھا اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر پر میسیج سینڈ کیا اور پھر سامنے دیکھنے لگا اور اپنے حکم کی تکمیل کا انتظار کرنے لگا پریہان نے میسیج کھولا تو سالار کا میسیج تھا اس نے جا کر نور کی آنکھوں پر سفید پٹی باندھی اس کے اس عمل سے نور چونک پڑی پر بولی کچھ نہیں پریہان نے سب کو اشارہ کیا اور اپنے ساتھ سب کو لے کر وہاں سے چلی گئی کافی دیر ہو گئی نور کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا صرف خاموشی سی محسوس ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو اسی کی طرف بڑھ رہے تھے قدموں کی چاپ میں تیزی سی تھی جیسے کوئی جلدی سے آ رہا ہو ابھی وہ کچھ سمجھی نہیں تھی کہ اسے اپنے کان کے پاس کسی کی گرم تیز سانسیں محسوس ہوئیں این نور دھک سے رہ گئی تھی سسس سالار بے آواز لبوں نے حرکت کی تھی سالار تھوڑا پیچھے ہوا اور اسے کندھوں سے تھام کر گرتی ہوئی بوندوں کے بیچ لاکر کھڑا ہو گیا پانی کی تھنڈی بوندیں ان دونوں کو بھگو رہی تھی سالار نے این کو اپنے قریب تر کر لیا تھا نور ساکت کھڑی اپنی اور سالار کی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی سالار نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اس کی نظر اس کے لب کے نیچے کامتے تل پر گئی نور کے وجود سے گلاب اور اپٹن کی ملی جلی خوشبو اٹھ رہی تھی جو سالار کو مدھوش کر رہی تھی سالار نے مزید دیر کیے بینا اس پر جھکا اور کامتے تل پر اپنے تشنا لب رکھ دئیے نور نے ایک دم اسے دور ہونا چاہا پر سالار نے ایسا ہونے نہیں دیا اور گرفت مضبوط کر دی کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا تو نور سرخ اناری چہرہ لیے کامپ رہی تھی سالار نے اس کے سر پر بوسا دیا اور اسے اپنی نظروں کی زد میں رکھتے ہوئے الٹے قدم چلتا اہستہ سے وہاں سے چلا گیا نور پیچھے کھڑی اپنی بے ربط سانسوں کو سنبھال رہی تھی سالار کی اس حرکت نے اسے بہت کچھ باور کروا دیا تھا موسیقی موسیقی موسیقی